دنیا میں کئی طرح کی لوگ ہوتے ہیں اور جو لوگ معاشرے کے طور طریقوں کے مطابق نہیں چلتے انہیں ہم عجیب لوگ کہتے ہیں اسلام علیکم میرا نام ہے زیشان اور آج کی ویڈیو میں ہم کچھ ایسے ہی مسٹریوس لوگ کو دیکھیں گے تو بغیر وقت ضائع کیے چلی شروع کرتے ہیں اپنے کاؤنڈاؤن کو نمبر سیون جیسے محبت کرنے والا شخص ہر مذہبتے لوگ اپنے خدا سے محبت کرتے ہیں اور اس کی ایک ایسی ہی مثال پچاس سارا لینزی ہیمن ہے لینزی پچھلے چبیس سال سے ایک کراوس ایفیکس کو اپنے کندے پر لے کر جا رہے ہیں آپ کو یقین آئے نہ آئے لیکن لینزی اس کراوس کو انیس ممالک میں لے کر گئے ہیں جس میں انڈیا نیوزیلینڈ اسٹریلیا اور سری لنکا وغیرہ شامل ہے لینزی روزانہ یہ کراوس بارہ گھنٹے تک اپنے کندے پر لے کر جاتا ہے یہ کراوس لکڑی کا بنا ہوا ہے جس کی لمبائی بارہ فٹ جبکہ چھوڑائی چھے فٹ ہے اس کراوس کے آخری سیرے میں ایک پیہ مجود ہے جس سے لینزی کو اس کو لے کر جانے میں آسانی ہوتی ہے لینزی کا یہ کرنے کا مقصد ان لوگ کو کرسچینٹی کے بارے میں بتانا ہے جو ان کی بات سنیں گے لینزی کو کرسچن کمیونٹی کی طرح سے ٹرنیشنز ملتی ہیں جس سے وہ اپنا حرچہ اور اپنے سفر کا حرچہ اٹھاتے ہیں پچھلے چالیس سال کے دوران مائیکل لیٹیو نو ٹن کے قریب داتے کھا چکے ہیں مائیکل کو ایک دماغی بیماری ہے جسے پیکا کہتے ہیں یہ بیماری آپ کے دماغ کو سخت چیزیں کھانے پر مجبور کرتا ہے مائیکل شروع شروع میں پلاسٹک اور مٹھی کھاتے تھے اور یہ سب چیزیں کھانے کے بعد مائیکل نے زیادہ حطرنا چیزیں جیسے کیلے اور چیشے کھانا شروع کر دیئے جب مائیکل کو پتا چلا کہ ان کا ڈائیڈیسٹف سسٹم کچھ بھی برداشت کر سکتا ہے تو مائیکل نے اپنے اس بیماری کو اپنے کریئر میں بدل دیا وہ دوہزار ساتھ میں اس دنیایں فانی سے چلے گئے اور ان کی موت کی وجہ ان کی کھانے کی عادت کی وجہ سے بلکل بھی نہیں تھی ایک ایسا انسان جس کے ہاتھ بلکل ایک کارٹون کریکٹر پوپائے کی طرح ہے ان کا نام جیف ڈیو ہے جن کے ہاتھوں کی کلائی انیس انچ کی ہے 1963 میں جب ڈیو پیدا ہوئے تو ڈاکٹر کے پاس ان کی اس کنڈیشن کا کوئی بھی علاج نہیں تھا ڈیو کی بچپن سے ہی ایسے ہاتھ تھے جو ڈیو کے بڑے ہونے کے ساتھ ساتھ مزید بڑھتے گئے ڈاکٹر کے پاس ڈیو کے ہاتھوں کا کوئی علاج موجود نہیں تھا لیکن پھر بھی ڈیو ان کو بوجھ نہیں بلکہ فخر سمجھتے تھے جیف اپنے سکول میں ریسلنگ کے مقابلوں میں شامل تھے لیکن ان کے ہاتھوں کی وجہ سے ان کو نکالا گیا لیکن جیف آج بھی ایک آرم ریسلر بننے کا خواب پورا کرنا چاہتے ہیں جیف گیم کو فیر بنانے کے لیے اپنے دائے ہاتھ کے بجائے بایا ہاتھ استعمال کرتے ہیں 79 سالہ یہ شخص اسٹریلیا میں رہتا ہے اور اس شخص نے اپنے دائے ہاتھ میں سرجری کی مدد سے ایک کان لگوایا ہے اور اس کے اندر مایکرو فون سیٹ کیا ہے جو وائی فائی ٹرانسمیشن کے دریئے چلتا ہے وہ اس کان کی وجہ سے جو بھی سنتے ہیں وائی فائی کے ذریعے اس کو براڈکاسٹ کر سکتے ہیں یعنی اگر آپ ان کے ساتھ بیٹھ کر بات کریں تو وائی فائی کے ذریعے آپ کی بات کوئی بھی سن سکتا ہے اس کے علاوہ انہیں نے اور بھی بڑے عجیب کرنا میں انجام دی ہیں جس میں پیپڑوں کے اندر کیامرے لگانا اور خود کو خک سے لٹکانا شامل ہے ان کو سرجری کے لیے ڈاکٹر ڈونڈنے میں دس سال لگے کیونکہ کوئی بھی ڈاکٹر یہ کام کرنے کو تیار نہ تھا ان کا کہنا ہے کہ ورکسر بھول جاتے ہیں کہ ان کے ہاتھ کے اوپر ایک ایک ایکسٹرا کان لگا ہوا ہے اور وہ جب بھی صبح اڑتے ہیں تو اس کان کو دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں ڈی بی کوپر ڈی بی کوپر ایک بہت ہی مشہور ائرپلین ہائی جیکر ہے 1971 میں انہوں نے بوائنگ 727 تیارے کو ہائی جیک کیا اور اس کی مدنے ان کو سات ہزار ڈالر ملے پیسے ملنے کے بعد انہوں نے جہاز سے چلانگ لگا لی اور اس کے بعد آج تک معلوم نہیں ہو سکا کہ کوپر کہاں گئے یہ بھی معلوم نہیں کہ وہ زندہ ہیں یا مر چکے ہیں 1980 میں کولمبیا کے کسی ایک دریا کے کنارے ایک آٹھ سالہ بچے کو پانچ آزار ڈالر ملے ان نوٹا کا سیریل نمبر ان نوٹوں سے ملتا تھا جو کوپر کو ہائی جیکنگ میں ملے تھے اس واقعے کے بعد سے ہی ائرپورٹس پر میٹل ڈیٹیکٹر لگائے گئے کوپر آج بھی ایک بہت مشہور شوہر ہیں اور لوگ کے مطابق وہ آج بھی زندہ ہیں اور دنیا میں کہی پر اپنی زندگی گزار رہے ہیں نمبر دو عورت جو آج بھی ایک وین ویکٹوریا کے زمانے میں رہتی ہے سارا کرسمن نامی ایک عورت کو اپنی 29 سالگیرہ پر اپنے شوہر کی طرف سے ملکہ ویکٹوریا کے زمانے کا لباس ملا سارا کا کہنا ہے کہ اس لباس نے ان کی زندگی بدل دی ان کا کہنا ہے کہ اس لباس کا ایک مرتبہ پہننے کے بعد ہی انہوں نے ہمیشہ کے لیے اس طرح کے لباس پہننا شروع کر دیئے وہ لباس کے علاوہ اپنی باقی زندگی بھی وین ویکٹوریا کے زمانے کے مطابق بسر کرتی ہے وہ اپنے کپڑے کو پرانے طریقوں سے دوتی ہے اوئل لیمپ استعمال کرتی ہے اور گاڑی کی بجائے اس دور کے سائیکل استعمال کرتی ہے وین ویکٹوریا برطانیہ کی ایک ملکہ تھی جن کا دور 1837 سے لے کے 1901 تک تھا اس لسٹ میں اینڈ پہ جانے سے پہلے اگر آپ کو یہ وڈیو پسند آ رہا ہے تو اس وڈیو کو لائک کرنا مت بولیے گا اور مزید ایسی وڈیو کے لیے میرے چینل کو سسکرائب کر دیں اور بیلک کے آئیکن کو دبانا مت بولیے گا اٹلی کے اس آدمی کے پاس پہدائشی دو دل نہیں تھے جبکہ یہ ان کو کئی سال پہلے ایک سرجری کے دوران ملے تھے 71 سالہ یہ آدمی جب اسپتال میں ایڈٹ ہوئے تو ڈاکٹروں کو لگا کہ ان کو کوئی عام دل کی بیماری ہے لیکن ان کی بیماری یونیک تھی ڈاکٹرز نے ایسے پہلے کوئی بیماری نہیں دیکھی تھی اس بیماری کے علاج کے لیے ڈاکٹرز نے ٹرانسپلانٹ کے ذریعے ان کے دل کے ساتھ ایک دوسرا دل جوڑ دیا اس ٹرانسپلانٹ کی کامیابی کے بعد ان کی ہارٹ ریٹس دو ہو گئی یعنی ان کے سینے میں ایک ہی ساتھ دو دل ڈڑکنے لگے اور بس یہی تاج کا ہمارا ویڈیو امید آپ کو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کا لائک کرنا مت بھولئے گا اور مجید اسے ویڈیو کیلئے چینل کو پسکرائب کر دیں اللہ حافظ